موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں ہریہ ستی اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس 350 کروڑ روپے کا خرچ مہت میں آرکیلوجس سے چار منار کو خطرہ لاحق دو دن تک بارش کے پانی کی عدم نکاسی تاریخی عمارت میں چھیت ڈال دی گئی پولیس کی طرح سے آپریشن مسکان کہتا ہے تین سو پچیس بچوں کی بازیابی دو سو بہتر سرپرستوں کے حوالے مولالی آرپی ایف ٹریننگ سنٹر میں افسوسناک واقعہ آرمی سیلیشن کیپ میں شرکت کرنے والا نوجوان برقی شوق لگنے سے فوت اور سرخے کی وارداتوں میں ملوز آدھی ساری قرفتار پچیتر لاکھ روپے کے مسرخہ زیورات اور دوسرا سامان زب سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے کو آنے والے لوگزبہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ کے آلہ اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انتظامات کا جائزہ لیا ہے ریاستی چیف سیکرٹری ڈاکٹریس کے جوشی ڈائریکٹر جنر پولیس مہندر اڈی ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر ڈاکٹر رجت کمار ودیگر آلہ اہددار اس جائزہ اجلاس میں شریک تھے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے رجت کمار نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں انتخابی انتظامات پر اتمنان کا اصحار کیا ہے غدتما اساملی انتخابات کے انعقاد کے دوران جو مسائل پیش کیے گئے تھے اس سے دیکھتے ہوئے لوگ صبح انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں انتخابی فیرستوں پر نظر سانی کا کام بھی چاری ہے چار فوروری تک ناموں کے ادخال کا کام مکمل ہو جائے گا خطعی فیرست بائیس فوروری تک جاری کر دی جائے گی حالیاں اساملی انتخابات کے انعقاد کے لیے تین سو پچاس کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے لوگ صبح انتخابات کے لیے بھی تقریباً اتنی ہی رقم درکار رہے گی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر انتخابات کے لیے عملے کو تربیت دینے کا نظم شروع کیا جا رہا ہے اس لیے الیکشن کمیشن کی طرح سے ماسٹر ٹرینرز ریاست کا دورہ کریں گے انتخابی فیرستوں میں ناموں کے ادخال ناموں کی تنقی پتوں کی تبدیلی وغیرہ کے لیے عوامی شعور کو بیدار کرنے کے لیے مہین چاری ہے اس خصوص میں عوام کے لیے کرابطہ نمبر ایک نو پانچ سفر دیا گیا ہے یہ نمبر ایک بار پھر سن لیجے ایک نو پانچ سفر دوسری طرف ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر رجت کمار کے فرضی اوٹر کارٹ کی وجہ سے ریاستی الیکشن کمیشن میں حل چل مچی ہوئی ہے بتا گا کہ مہدی پٹنم میں الیکٹورل آفیسر رجت کمار کا فرضی اوٹر شناختی کارٹ پایا گیا اس سے پہلے بھی سابق مرکزی الیکشن کمیشنر او پی راوت کا بھی فرضی اوٹر شناختی کارٹ ہیدراباد میں ہونے کا انکشاف ہوا تھا جیجے جمزی کی طرف سے چیف الیکٹورل آفیسر کے فرضی اوٹر کارٹ کے معاملے کا سخت نوٹ لیا گیا ہے اس سلسلے میں سی سی ایس میں شکایت بھی درج کرا دی گئی ہے ذمہ دار احدوداروں کے خلاف بھی اس معاملے میں کاروائی کی جائے گی ریاست کے ایک سو انیس بیسی اخامتی تعلیمی اداروں میں تین ہزار چھ سو انہوے جاددوں پر تخورات کے لیے منظوری دے دی گئی ہے وزارتی فینانس نے اس سلسلے میں احکام چاری کیے ہیں ان میں ایک ہزار اکیتر ٹی جی ٹی آٹھ سو تینتیس جیل آٹھ سو تینتیس پی جی ٹی ایک سو انیس پرنسپال ایک سو انیس فیزیکل ٹیریکٹر ایک سو انیس پی ٹی جایدادیں شامل ہیں ایک سو انیس لیبریرین، ایک سو انیس کرافٹ، ایک سو انیس سٹاف نرس کی جایدادوں کو بھی منظوری دی گئی ہے ایک سو انیس سینئر اسسٹنٹ اور ایک سو انیس جونئر اسسٹنٹ کی جایدادوں کے علاوہ دوسری پانچ سو پچیانفے مختلف جایدادوں پر تخورات کے لیے ہری چھنٹی دی گئی ہے دوہزار انیس بیس تعلیمی سال سے آئندہ چار سالوں کے دوران ان جایدادوں پر تخورات عمل میں لائے جائیں گے تیلنگانہ کانگریس کے سینئے لیڈر وی ہنمتراؤں نے کہا ہے کہ پرینکا گاندی کو کانگریس کا جنرل سیکرٹی بنایا جانے پر بی جے پی کے خواہدین پوکلا ہٹ کا شکار ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے وی ہنمتراؤں نے سبرمنیم سوامی کو منفی زہن والا اور بلیک میل کرنے والا سیاست دان خرار دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرینکا گاندی پہتر طریقے سے عوام کی قدمت کر پائیں گی ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں سیاسی خواہدین کے بارے میں شخصی تنقیدیں کرنا مناسب نہیں ہیں بی جے پی خواہدین کو نچلی سطح کی سیاست سے باز آ جانا چاہیے اس دوران یہ خیاس آرائیاں بھی گش کر رہی ہیں کہ پرینکا گاندی کو تیلنگانہ میں کانگریس پارٹی امور کا انچارج بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک سرکاری طور پر کانگریس کی طرح سے کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے تیلنگانہ کانگریس کسانسل کے صدرنشین کودندہ رڈی نے بتایا کہ جنوبی کسان کانگریس کا اچلاس منگل کو ہیدر آباد کے گاندی بھون میں منعقید ہوگا اس کانفرنس میں جنوبی ان کی ریاستوں کے کسان اور کانگریس کے خواہدین شرکت کریں گے میلے سے بات کرتے ہوئے کودندہ رڈی نے بتایا کہ راہول گاندی کے کانگریس صدر بننے کے بعد پہلی بار ہیدر آباد میں کسان کانگریس منعقید ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے مسائل پر کس طرح سے پیشرف کی جائے انہی امور پر تبادل خیال کیا جائے گا کودندہ رڈی نے بتایا کہ راہول گاندی نے کسانسل کو اس بات کی ذمہ داری سوپی ہے کہ کس طرح سے ذرعی شعبے کو اہمیت دی جائے ان کا کہنا تھا کہ انتخابات سے پہلے نریندر موڈی کی حکومت نے کسانوں سے کئی فادے کیے تھے لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا تاریخی چارمینار کے علاقے کو عوام سیاہوں کے لیے مختص کے جانے کا صحیح منظر پیر کو دیکھا گیا اس علاقے میں جہاں غیر مجاز تجارتی مافیا اپنا تسلط پیدا کرتے ہوئے معمول و غیر مجاز تہبازاریاں وصول کر رہا تھا پولیس و بلدیا نے فو ٹی وی کے انکشاف کے بعد صد دباب کیا ہے اتوار کے دن فو ٹی وی نے اس علاقے میں غیر مجاز تجارتی مافیا کے درمیان برسریام چھکڑے اور اس علاقے میں عوام و سیاہوں کو ہو رہی دشواریوں کو خبروں میں پیش کیا تھا اس خبر کا آج یہ سر دیکھا گیا کہ پیر کی صبح سے ہی پولیس نے بلدیا کے تاؤن سے تمام غیر مجاز افراد کو ہٹا دیا اور ان کا سامان سب کر لیا اے سی پی ٹریفک چارمینا ناغنان نے بتا کہ عدالت کے حکم کے مطابق صرف پچپن بندیوں کی اجازت ہے انہیں چھوڑ کر تمام دیگر بندیرانوں ہاکرز کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے حکومت نے اس علاقے کو پیدل راہ روح کے لیے مختص کرنے راہ روح پروجیکٹ شروع کیا تھا لیکن اس علاقے میں غیر مجاز بندیوں وہ ہاکرز کے سبب پیدل چلنا دشوار ہو گیا تھا اتوار کو پیش کی گئی فو ٹی وی کی خبر کے بعد پولیس و انتظامیاں پیدار ہوا اور پہلی مرتبہ اس سارے علاقے سے غیر مجاز تجارتی اڈے قتم کر دیے گئے پولیس کی کاروائی کو دیکھتے ہوئے معمول وصول کرنے والا مافیا بے قائب ہو چکا ہے اے سی پی نے فو ٹی وی کو بتا کہ اس علاقے کو غیر مجاز سرگنیوں سے محفوظ رکھنے پولیس کے گشتی دستیں متعین کیے جائیں گے یہ بندیوں والا کشکاٹ والے آرہا یہ پیڑسٹین سکو نئے آنے دیرے ایکچولی ڈیز دہ پیڑسٹین پراجیکٹ ہے اس کو پبلک کو ساؤلت کرنے کا وصول ہے ہم پورا چار منار کا دوہ یہی کر کے پورا بندیوں کا آنا ترہیز پشکاٹس کو پورا اکھال دیے یہ آئند سے یہی سی مینٹین کریں گے دوسری طرف ملکی مشہور طارق کی امارت چار مینار کو اب آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے خطرہ لحاق ہو گیا ہے میٹ میں آرکیالوجیکل سروے اس امارت کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار ہے شہر میں گزیتہ ہفتے کو شدید بارشوی بارش کا پانی چار مینار کی چھت جہاں ایک مسجد واقع ہے وہاں پر جمع ہو گیا حالانکہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے خطب شاہی دور کے پرنالے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن آرکیالوجیکل سروے کی غفلت اور نااہلی کے سبب ان پرنالوں کی صفائی نہیں کی گئی ان پرنالوں کی ادم صفائی کی وجہ سے چار مینار کی اس چھت پر تقریباً ایک فٹ سے زیادہ کا پانی جمع ہو گیا محکمے نے اس پانی کی نکاسی کے لیے فوری کوئی اغتامات نہیں کیے دو دن گزرنے کے بعد جب چند سیاہوں نے اس کی شکایت کی تب محکمے کے اہدتاروں نے پرنالوں کو صاف کرنے کے بجائے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمارت کی ایک رشندان کے اوپری حصے میں سراخ کر دیا تاکہ چھت پر جمع پانی وہاں سے نکل سکے اس عمارت کی چھت پر دو دن تک ایک فٹ پانی کا رہنا اور پھر اس عمارت کے حصے پر سراخ کرنا خود آسار قدیمہ کے خواہد کی سنگین خلافر سے قرار پاتی ہے اس بابت محکمے کا کوئی آلہ عہددار وضاحت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے حیدرباد میٹرو والٹین یعنی کے میٹرو ڈیولپمنٹ آثارٹی کے کمیشنر بی جناردنڈی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے بدعا کہ محکمے بردین اسمنس کے پرنسپال سیکرٹی آروین کمار کو ایچ ایم ڈی اے کی زیاد زمیداری سوپی گئی ہے بی جناردنڈی کو ابھی تک کہیں بھی پوسٹنگ نہیں دی گئی ہے ان کی خدمات التوا میں رکھی گئی ہے بدعا گا کہ بھی جناردنڈی بیرونی دورے پر ہیں اور بیرونی دورے سے واپس ہوتا ہی انہیں جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے دسویں جماعت کے اردو میڈیم کے سرکار سکولز کے طلبہ میں مجلس کی طرح سے تعلیم امداد کا سلسلہ جاری ہے سادر مجلس بیرستر اساد الدین اویسی کی ہدایت پر محبوب نگر و دیگر علاقوں میں سالہ رمیلت آل ان ون موڈل پیپرز کی مجلس کے رکنے سملی احمد بلالا کے ہاتھوں تخصیم عمل میں آئی محبوب نگر ٹاؤن ہال سوپر فنکشن ہال ناران پیٹ اٹکور جرچلے میں کتابیں تخصیم کی گئیں اس موقع پر احمد بلالا نے کہا کہ سرکاری اردو میڈیم سکولز کے طلبہ و طالبات کے لیے یہ موڈل پیپرز کامیابی کا زامین بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجلس کی اس مسائی کی وجہ سے و بلدی فلو لیڈر محمد عبدالباری ایڈوکیٹ ٹاؤن مجلس کے صدر و کانسٹر سید صادت اللہ حسینی مجلس کے زیلہ قائدین بلدی کانسٹرز مخامی عوامی قائدین محبوبان مجلس کی کثیر اعداد اس موقع پر موجود تھی طلبہ و طالبات کے علاوہ اولیاء طلبہ اساتزہ و ہیڈ ماسٹرز نے ان موڈل پیپرز کی تخصیم زل سطح پر کرانے پر صدر مجلس بارسر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے مہاراستہ کے زلے ہنگولی کے مجلس قائدین پیر کو داروسلام میں موطمد عمومی مجلس ورکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری سے ملاقات کی اور تنظیمی امور سے انہیں باقب کروایا اس موقع پر سید عبدالحق نظیر انچاز شعب تنظیم مجلس بھی موجود تھے ہنگولی کے وقت نے حادی شیخ برہان حاجی شیخ پرہاد عبدالحفیظ فاروقی اور دوسری شامل تھے ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں شراب کی بوتلوں کی دستیابی سے سیکیروٹی پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں بتا گیا کہ سپریٹنڈنٹ کے دفتر کے قریب ہی شراب کی خالی بوتلیں پڑی ہوئی پائی گئیں ایسا لگ رہا ہے کہ رات کی وخات میں ملک پیٹ کا ایریا ہاسپٹل غیر سماجی اناثر کی رنگرلیوں کا اڈا بن چکا ہے لا پروہ سیکیروٹی عملے کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج مریضوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے رات ہوتے ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہاسپٹل میں رنگرلیاں منائی جا رہی ہیں سیکیروٹی عملے کی مبینہ ملی بھگت بھی اس میں واضح نظر آتی ہے اگر غیر سماجی اناثر ہاسپٹل کو ہی اپنا اڈا بنا لے تو وہاں زیر علاج مریضوں بلخصوص حاملہ وزچہ خواتین کے ساتھ ساتھ نومالود بچوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں جب فور ٹی وی کے نمائندے نے ہاسپٹل کا معینہ کیا اور شراب کی بوتلوں کی فلمندی کی تو پولیس حرکت میں آگئی پولیس کی طرح سے بھی ہاسپٹل پہنچ کر چانچ کی گئی اور سیکیروٹی کی کوتاہیوں کا نوٹ لیا گیا ہاسپٹل کے ذمہ داروں کو فوری اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہیدراباد پولیس کی طرح سے آپریشن مسکان کے تحت تین سو پچیس بچوں کو بازیاب کیا گیا ہے سٹی کمیشنر پولیس انجینی کمان نے بتایا کہ ان بچوں میں گیارے لڑکیاں بھی شامل تھیں اس موقع پر دو سو بہتر بچوں کو ان کے سرپرستوں کے حوالے کیا گیا بتا گیا کہ تیرپن بچوں کو رسکی ہو منتقل کیا گیا ہے سرپرستوں کی طرح سے ہیدراباد پولیس سے اسحارے تشکر کیا گیا کمیشنر پولیس نے بتایا کہ سی سی ایس اور ایڈیشنل سی پی کرائم کی خیادت میں سترہ ٹی میں آپریشن مسکان کے سلسلے میں تشکیل دی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ تیرپن بچوں کو رسکی ہو منتقل کیا گیا ہے جبکہ دو سو بہتر کو ان کے والدین کی حوالے کیا گیا انجنی کمان نے بتایا کہ جن بچوں کو بازیاب کرا گیا ان میں سے سات کی عمریں دس سال سے کم اٹیس کی گیارہ سے چودہ سال کے درمیان اور دو سو اسی بچوں کی عمریں چودہ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہیں کمیشن پولیس نے بتا کہ بچوں کے ساتھ کام لینے والی کمپنیوں اور افراد کے خلاف چودہ مخدمی درج کیے گئے ہیں اور ان پر چھے لاغ چھتر ہزار تین سو پینسٹھ روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا ہے ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ کے طرف سے انیشیٹیو کے ساتھ تین بچوں کا سکول میں ایڈویشن بھی ہوا اور سکندر آباد کے کچھ سکول بھی فارم اس میں آگے آئے ہیں بچوں کو ایڈویشن کے لیے ہمارے سب اسپیکٹر رجنی جو تنملگیری پولیس سیشن میں کام کر رہی ہیں ان کے طرف سے بھی بہت اچھا انیشیٹیو ہوا اور ایس آئی رفیو دین یہ لوگ دونوں ٹیم لیڈرز بھی تھے ایک لڑکا جو دس سال کے عمر کا تھا اور بیگنگ کرتا تھا روڈ پر اس کا بھی ریسٹیو ہوا ہے تو ایسے سمیں میں پریس اور میڈیا کے طرف سے ایک پبلک کو یہ ہمارے طرف سے اپیل ہے کہ اگر آپ میسنگ چلڑن کے بارے میں کچھ انفرمیشن رکھتے ہیں آپ کے نوٹس میں آیا تو آپ ڈائر ہنڈرڈ فون کریں لوکال ایسے چو کو بتائیں اور ہم لوگ اس پر فوراں ایکشن لیں گے محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان سب کا رول بہت اچھا ہے اس میں نیبرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک کلیکٹیو سوشل رسپونسبلیٹی ہے جس میں پریس میڈیا کمیوریٹی اور پولیس سب لوگ مل کر کام کریں گے تو یہ پورے ایکٹیویٹیز میں آپ لوگ ابھی آرڈی ایفریکٹ کیے ایک ریسٹیو فیمیلی میمبرز کے نانی سے اور ان کے ماموں سے تو ہمارے ایڈیشن سی پی کرائن کے طرف سے جو یہ انیشیئیٹیو ہوا سیٹی پولیس کے طرف سے آئی کامپلیمنٹ آل دی آفیسرز اندر بھر انکلوڈنگ باری اور آل دی ٹیم میمبرز مولا لی میں آر پی ایفریننگ سنٹر میں پیش ہے افسوسناک باقیم ایک نوچوان برخ کی شوق کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا بتا گیا کہ تیریٹوریل آرمی سرچن کیاپ میں شرکت کے لیے ون پرتیس آرون برخ کی شوق کی زد میں آ گیا اس واقعے کے لیے متعلقہ برخی عملے کی لاپروہی کو سمیتہ ٹھہر آ جا رہا ہے الزام لگا گیا کہ محکم برخی کی طرح سے برخی تاروں کو محفوظ نہیں رکھا گیا یہ بھی کہا گیا کہ آرمی سرچن کے لیے آنے والے نوجوانوں کو موستر سہولتیں فراہم نہیں کی گئی لاش کو پوس ماتم کے لیے توقع نہ منتقل کر دیا گیا ہے متعلقہ پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے کوشائی گھڑا پولیس نے سرکے کی وارداتوں میں ملوث آدھی ساریخ کو گرفتار کیا ہے کمیشن پولیس رچا کنڈا سجنار نے میڈیا کو بتا کہ آر ویدک پیشے سے بابستہ یہ مولا ناگراجو نے سرکے کی سنتالیس وارداتیں انجام دی تھی انہوں نے بتایا کہ ستائی جنواری کو ناگراجو کو جواہنگر پولیس ٹیشن کے حدود میں اس وقت مشتبہ حالت میں تحویل میں لیا گیا جب وہ سرکے کی واردات انجام دینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا اور اپنے سار اوزار لیے گھوم رہا تھا تحویل میں لینے کے بعد جب اس سے پوچھتا اچھی گئی تو اس نے سرکے کی واردات انجام دینے کا اطراف کیا پولیس نے اس کے خفزے سے پچھے تر لاکھ روپے کے مسرخہ زورات اور دوسرا سامان سب کر دیا ہے سکنٹر آباد بس ٹیشن کے پاس سیٹوین بس آٹو کو ٹک کر دے کر مخامی دکان میں کھوز گئی اس واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں صبح کے اخات میں سیادہ حجوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا زخمی بس میں سوار افراد بتایا گئے ہیں بعض انشاہدین کا کناہ ہے کہ ڈرائیور مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا زخمیوں کو خریبی دواخنہ منتقل کیا گیا ہے مزید تقیقات چاری ہیں دکان اور آٹو کو غیر معاملین استان ہوا ہے ادھرانہ پردیش کے گنٹور میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں متعدد سکولی بچے زخمی ہو گئے بات آگیا کہ صبح بچے بس کے ذریعے سکول جا رہے تھے کہ بے خواب و گاڑی کھائی میں گر گئی جس کی وجہ سے تقریباً تیس زیادہ بچے زخمی ہو گئے اس وقت حادثے کے وقت جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پچاس بچے بس میں سوار تھے جیسے ہی سرپرستوں کو اطلاع ملی وہ مخام واقعہ پہنچ گئے اور انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کرنے لگے کئی بچوں میں سے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تین بچوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے بڑی مشکل سے بس کو کھائی سے نکالا گیا ہے ہسپیٹل کے پاس بھی سرپرستوں کی بڑی تعداد چمہ ہو گئے جو انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دیکھے گئے جبلی ہلز کے پاس ایک کار نے میٹر ریل کے پلر کو ٹکر دے دی بتا گیا ہے کہ جبلی ہلز سے کنڈا پور جانے کے دوران بے خابو کار پلر سے ٹکر آ گئی معلوم ہے کہ گاڑی میں تین افراز سوار تھے اور تینوں مبینہ طور پر نشے کی حالت میں بتا گئے ہیں کار چلانے والے کے شناک جائن کی حیثیت سے کی گئی ہے زخمیوں کو خریبی خان کی دوہ خانہ منتقل کیا گیا ہے پولیس نے سلسلے میں کیز اچ کیا ہے مزید تحقیقات چاہ رہی ہیں آخر میں سرکھیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں آئندہ لوگ صفحہ انتخابات کے لیے ایلیشین کمیشن کی تیاریاں اریہ ستی عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس تین سو پچاس کروڑ روپے کا خرچ مہت میں آرکیلوجی سے چار منار کو خطرہ لاحق دو دن تک بارش کے پانی کی ادم نکاسی تاریخی عمارت میں چھیت ڈال دی گئی پولیس کی طرح سے آپریشن مسکان کے تحت تین سو پچیس بچوں کی بازیابی دو سو بہتر سرپرستوں کے حوالے مولا لی آرکیل فریننگ سنٹر میں افسوسناک واقعہ آرمی سیلیکشن کیاپ میں شرکت کرنے والا نوجوان برخی شوق لگنے سے فوت اور سرخے کی وارداتوں میں ملوث آدھی ساری خرفتار پچیتر لاکھ روپے کے مسرخہ زیورات اور دوسرا سامان زب اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ